اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوئی را مغل میں آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت اچھی ریمڈی ڈی آئی وے جو آج ہو کہ آپ گھر میں ہی یوز کر کے اس کا بیس ریزلٹ دے سکتے ہیں آپ جو بھی ریمڈی یوز کریں جو بھی ریمڈی آپ نے استعمال کرنی ہے اس کو ویگ میں تین سے چار دفعہ لازمی یوز کرنا ہے تاکہ اس کا آپ کو پروپر سے ریزلٹ مل سکے جب آپ کوئی بھی نیچرل آپ ریمڈی یوز کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کیمیکل والی چیز یوز کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے تو آپ اس کو ان چیزوں کو ریمڈی جو نیچرل ریمڈی ہوتی ہے انہی کو گھر میں یوز کریں اور پالر جانے کی ضرورت نہیں کوئی کریم لگانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ گھر میں ہی اس کو پیک کو بنائیں رائس فلور کا اور آپ ارجنٹ وائٹننگ فیس پیک اور جیپنیز چائنیز جو لوگ ہیں ان کی گلاسک جو سکن ہے وہ اسی کیونکہ وہ رائس فلور کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں رائس کا پانی رائس فلور اور آپ کو اس کے لئے چاہیے ہیں رائس فلور کے تین سے چار چمچ آپ کو اور آپ کو جو بیسن ہے اس کا آپ کو تقریباً چمچ چاہیے ہیں جو چھوٹا چمچ ہے وہ ایک چاہیے ہیں جو بڑا چمچ ٹیبل سپون ہوگا وہ ہاف چمچ چاہیے ہوگا اور یوگرٹ جو کہ دہیں دہیں آپ کو اس کو مکس کرنے کے لئے آپ کو اس کا پیسٹ بنانے کے لئے آپ کو تقریباً سے سات سے آٹھ اس کو چمچ آپ نے آپ کو چاہیے ہیں کیونکہ اس کا سموت ہی سا پیسٹ آپ نے بنا لینا ہے اب آپ تینوں چیزوں کو مکس کر کے اچھے نالے بلکل ہارڈ نہیں کرنا نہ زیادہ آپ نے اس کو پتہ کرنا ہے موسیقا موسیقا ہاں جی اب آپ نے دیکھا کہ اس کا بلکل سموت سا پیسٹ بن چکا ہے پیسٹ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے ہاف لیمن لے لینا ہے جو کہ تقریباً ون ٹیبل سپون بن جاتا ہے آرام سے اگر آپ چھوٹا لے رہے ہیں تو وہ بھی ہاف بڑا لے رہے ہیں تو تھوڑا کم کر لیں تو ون ٹیبل سپون آپ نے اس کا لیمن کو لیا لیا لیمن کو لے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے دوبارہ اس کے اندر مکس کر لینا تھا کہ یہ تینوں چیزیں چاروں جو ہیں یہ بلکل یک جا ہو جائے بلکل مکس ہو جائے ایک سموت سا پیسٹ بن جائے جب یہ پیسٹ بن جائے گا اب آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے آپ اس کو سائٹ پر رکھ دیجئے گا اب ہم آئیں گے سیکنڈ سٹیپ کی طرف ہاں جی سیکنڈ سٹیپ جو آپ کے پاس دہیں بچا ہوگا اس کے اندر آپ نے ایک بنانا لے کے تھوڑا سا لینا ہے اور اس کو آپ نے میش کر لینا ہے مجھے تھوڑا میرے پاس جو بنانا تھا وہ ہارڈ تھا وہ میش ہونے میں بہت زیادہ مشکل ہوئی اس کو نرم آپ بنانا لیجئے کہ تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پیسٹ بنانے میں آسانی ہو جائے آپ کو مشکل نہ ہو اس کو اپنے اچھے طریقے سے پیسٹ بنا لیں جو کہ آپ کو کلینزنگ کی طور پر آپ نے اس کو ہیوز کرنا ہے جی اب آپ نے جو بنانا اور یوگرٹ ہے دہیں آپ نے اس کا پیسٹ بنایا ہے کلینزنگ کی طور پر آپ کو استعمال کریں گے آپ پہلے ہینڈ واش کریں گے ہینڈ واش کرنے کے بعد یا آپ فیسٹ پہ بھی جب لگا ہے پلائی کریں گے کو اپنا فیسٹ پہلے اچھے طریقے سے واش کر لیں جگہ کسی بھی فیسٹ واش سے یا مالا ہینڈ پہ ہینڈ پہ اچھے طریقے رکھنے سے اس کا مساج کرنا ہے مصاج اچھے طریقے سے کریں گے تاکہ جو آپ کی ڈرڈ سکین ہے جو آپ کے ڈرڈس ہے جو بھی آپ کی مٹی وغیرہ جو بھی آپ کی سکین کے اوپر ہے وہ ریموو ہو جائیں ہم نے بھی آپ کو وغیرہ جو بھی آپ کی سکین ہے جو بھی آپ کی سکین ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ سٹیپ میں ہی اس کا ریزرٹ آپ نے چیک کر لیا آپ نے کلینزنگ کی اس سے ہی آپ کی سکین کتنی نیٹ ہو چکی ہے وہ آپ نے اپنے اپلائے کر لینا ہے اپلائے کرنے کے بعد 20 منٹر تک اس کو ایسے ہی رکھنا ہے خوشک ہوں تک خوشک ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سکربنگ نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو ویسے ہی سیمپل پانی سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد دو منٹ کے بعد آپ نے ٹھنڈے پانی سے فریج سے پانی لے کے اس پانی سے آپ نے اپنے فیس کو ہینڈ کو اپنے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ایسے چھوڑ دینا ہے ہاں جی اب آپ کو میری آپ اس کا ریزلٹ لازمی چیک کریں اور اس کو گرمٹ ٹرائی کریں مجھے لازمی بتائی گا اس کا فیڈ پیک اور میرے چینل کو لازمی سبکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور میں آپ کے لئے بہت جلد دیکھا رہی ہوں ایک بہت امیزنگ آئل جو کہ گری ہیئر اور وائٹ ہیئر کے لئے جو بلیک کرنے کے لئے اس کے لئے آئل ہے ہاں جی اب آپ ریزلٹ اس کا چیک کر سکتے ہیں امیزنگ امیزنگ ریزلٹ اس کا آیا ہے آپ نے اس کو ویک میں تری ٹائم یوز کرنا ہے تری ٹائم یوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ اگلے ویک میں تری ٹائم یوز کرنا ہے اللہ حافظ